سب سے بڑی بات جو ہے نائنٹین پورٹی سیون کو کون سا ملک ازاد ہوا اور کون پیدا ہوا اس کے اوپر بھی آج میں نے ڈیٹیل سے آپ کو سارا کوئی بتا دے لیں اور بڑا مزا آئے گا اپنے آپ میں ایک ریکارڈ لگایا چوبیس سو میٹر کا ترنگا جو ہے لہرائیا انہوں نے چوبیس سو میٹر کی ریلی تھی اس کے پر ترنگا تھا تو ایک بہت بڑا اور بڑا خوبصورت جو ہے نا ریکارڈ ان کا یہ بنا اچھا میں پاکستانی کشمیر میں بتانا چاہوں گا دیکھیں ایک دن پہلے پاکستانی کشمیر میں بھی ازادی ہوئی ادھر بھی ازادی منائی گئی ان کے طریقے سے جو بھی تھا میں ادھر کمپیر یہ کرنا چاہوں گا دیکھیں چوچ صاحب ہمارے یہاں کشمیر میں ایک ازاد کشمیر کا اپنا جھنڈہ ہے اور ایک پاکستان کا جھنڈہ لے رہا جاتا ہے ادھر اور ہندوستان میں صرف ایک ہی جھنڈ ہے اور وہ ہی ان کے کشمیر میں لے رہا جاتا ہے وہ ہی ان کے ہندوستان میں لے رہا جاتا ہے اب میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ہمارے سائیڈ کشمیر پہ وہ ایک جھنڈے سے زادی منائیں گے یا دو جھنڈے سے زادی منائیں گے پرائیم نیسٹر نرندر مودی نے اناؤنس کیا کھڑے ہو کے پندرہ اگست کے لئے جس طرح انہوں نے اناؤنس کیا اپنی سپیچ میں وومن کے اوپر وومن کی سیف سائیڈ کی بات کی اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ یوز کی اس کے بیچ میں کہ اب وومن کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی حرکت ہوگی چاہے وہ امیر کا بچہ ہو چاہے وہ سیاستدان کا بچہ ہو چاہے وہ کسی بڑے منسٹر کا بچہ ہو اچھا ایدھر جیسے یہ بھائی ہیں یہ چھوٹا بھائی ہیں اس نے چودانکس کی شرٹ تو پہن نہیں ہے لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ چودانکس ہم بھائی ایک منٹ بات سنو آپ کا نام کیا ہے حسن بھائی آپ چودانکس سیلیبریٹ کر رہے ہو کہتے ہیں کیا اس کا مقصد کیا ہے چودانکس کا 1947 میں کیا بنیاد کیا تھی جس کی بنیاد پر علاق ہوئے کس سے علاق ہوئے تھے انڈیا تھے تو کیوں کیوں علاق ہوئے تھے اب دیکھیں نا ہمیں یہ چیزیں پرائیم نیشن رندر مودی صاحب آج جو انہوں نے سپیچ کی آج کی سپیچ میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا نو ڈاؤڈ کے ترقی کر رہا ہے پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان بہت آگے جا رہا ہے لیکن اس سے ہمارے نیبرز کو یا پوری دنیا کو اس چیز کو لے کے پریشان ہونے کی زورت نہیں ہے کہ ہم جنگ کریں گے کسی ملک کے ساتھ یہ جنگ کو بیچ میں لے کے آئیں گے یہ واقعی لوجیکل بات بنتی ہے کہ ہمیں صرف اگر ایک زیمپل لینے ہیں جو کہ ہم پہ ایک سوال بھائی جاتا ہے کہ ہر چیز میں اب انڈیا کی تریب کر رہے ہو انڈیا سے سیکھ لو انڈیا سے سیکھ لو انڈیا سے سیکھ لو اور کوئی کنٹری نہیں نظر آتا جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب کیانے ریال انٹرٹیرمنٹی بھی بہت سے لوگ مجھے میل کر رہے تھے وٹس ایپ پہ بہت سے لوگ میسیجز کر رہے تھے ایون کمنٹ باکس میں بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ عابد بھائی کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں یہ پوچھا جائے کہ پیدا گون ہوا نائنڈیٹ بوٹی سیون میں اور کون سا کنٹری ازاد ہوا ساتھ ہی ساتھ اس ٹاپک پہ میں ویڈیو رکار کروں گا یعنی اس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے کہ کشمیر میں بقاعدہ طور پہ چوبی سو میٹر انڈیا سائٹ کشمیر میں ترنگا ریلی نکالی گئی اس کے اوپر بات کریں گے پاکستان سائٹ کشمیر میں چودہ گستو کیا ہوا یہ بھی چیزیں ڈسکس کریں گے اور ستتر اٹھتر سال گزر جانے کے بعد آج پاکستان کس پوزیشن پہ کھڑا ہے انڈیا کس پوزیشن پہ کھڑا ہے ان سب چیزوں پہ بات کریں گے السلام علیکم عابد بھائی جی والیکم السلام چوئے سب آج کا دن بھی بڑا مزیک ہے اور ٹاپک بھی بڑا مزیک ہے اور یقین کیجئے آج میری آڈینس کو میری باتیں سننے کا بھی بڑا مزا ہے گا اور مجھے باتیں کرنے کا بڑا مزا ہے گا سب سے بڑی بات جو ہے نا نائنٹین پورٹی سیمن کو کون سا ملک ازاد ہوا اور کون پیدا ہوا اس کے اوپر بھی آج میں نے ڈیٹیل سے آپ کو سارا کوئی بتا دے گا اور بڑا مزا ہے گا آپ کو دوسری بات ہے انڈیا سائیڈ کشمیر کی میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ آج پندرہ اگست ہے ادھر جو ہے ازادی منائی گئی اور سب سے بڑا ریکارڈ جو انہوں نے اپنے آم میں ایک ریکارڈ لگایا چوبیس سو میٹر کا ترنگا جو ہے لہرائیا انہوں نے چوبیس سو میٹر کی ریلی تھی اس کے پر ترنگا تھا تو ایک بہت بڑا اور بڑا خوبصورت جو ہے نا ریکارڈ ان کا یہ بنا اچھا میں پاکستانی کشمیر میں بتانا چاہوں گا دیکھیں ازاد کشمیر کا اپنا جھنڈہ ہے اور ایک پاکستان کا جھنڈہ لے رہایا جاتا ہے اور ہندوستان میں صرف ایک ہی جھنڈہ ہے اور وہ ہی ان کے کشمیر میں لے رہایا جاتا ہے وہ ہی ان کے ہندوستان میں لے رہایا جاتا ہے اب میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ہمارے سائیڈ کشمیر پہ وہ ایک جھنڈے سے زادی منائیں گے یا دو جھنڈے سے زادی منائیں گے یا انہوں نے کیسے منائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم سب نے دیکھا ہے لیکن بات یہ کرنا چاہوں گا چوج صاحب کہ میں ہم اپنے میڈیا پہ دیکھ رہا تھا بڑا میں نے چیز پہ غور کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ازاد ہونے کے بابا جود بھی ازاد نہیں ہوئے ستتر سال ہو چکے ہم لوگ ازاد نہیں ہوئے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے چوج صاحب اس پہ غور کرنے کی بات ہے اور یہ ہمارے میڈ سری میڈیا کے جنرلسٹ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان ستر سال گزر جانے کے باب یود بھی ازاد نہیں ہوئے ہم معاشی طور پہ ازاد نہیں ہوئے ہم حربت کی طور پہ ازاد نہیں ہوئے اب دیکھیں ہمارے ساتھ نیبر جو ہے انڈیا انہوں نے ستتر سال میں سرے چیمنٹ کی ہے انہوں نے کامیابی کی ہے وہ اپنے آپ کو کامیاب کی ہے ابھی آپ پرائیم منسٹر نرندر مودی صاحب کی جو ایک سپیچ تھی وہ بھی ایک ریکارڈ بن گیا ہے کہ انڈیا کی ہسٹری میں کوئی پرائیم منسٹر نے اتنی لمبی سپیچ کی اچھا اس سے پہلے جو ریکارڈ تھا نا لمبی سپیچ کا یہ بھی نرندر مودی صاحب کا ریکارڈ تھا انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ توڑا اور بہت بڑی سپیچ کی انہوں نے اتنا لونگ کھڑے ہو کے لائیو سپیچ کرنا یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہوگی لیکن اس میں میں نے بھی وہ سپیچ سنی تھی تھوڑی بہت سنی ہے زیادہ نہیں ساری پوری نہیں سنی اس میں ایک چیز انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اپنے الفاظ میں جو کہ میں اپنی ورڈنگ میں ابھی بتا رہا ہوں انہوں نے بولا ہے کہ دنیا کے کسی کنٹری کو انڈیا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جتنی بھی ڈیویلومنٹ کر لیں کسی کا نقصان نہیں کریں گے یہ جو کل سپیچ جو آج سپیچ ہوئی ہے نرندر مودی صاحب کی اس میں تو انہوں نے جو باتیں کی یہ تو میں نے بھی کافی باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے سپیچ کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی دس سال کا پندرہ سال کا جو ٹینیور ہے اس کے بیچ میں ہندوستان کو جنگ نہیں دی جنگ نہیں دکھائی اپنے ہندوستان کو جنگ میں نہیں دھکیلا میں نے دیکھیں چوئے ساتھ دنیا میں کوئی بھی پاورپل وزیراعظم ہوتا ہے نا جو دس سال پندرہ سال کا ٹینیور کرتا ہے وہ اپنے آپ میں کچھ بن جاتے ہیں اور وہ دنیا سے جنگیں لڑتے ہیں آج جو انہوں نے سپیچ کی آج کی سپیچ میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا نو ڈاؤڈ کے ترقی کر رہا ہے پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان بہت آگے جا رہا ہے لیکن اس سے ہمارے نیبرز کو یا پوری دنیا کو اس چیز کو لے کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جنگ کریں گے کسی ملک کے ساتھ یا جنگ کو بیچ میں لے کے آئیں گے دیکھیں کامیاب جو ملک ہوتا ہے وہ جنگیں نہیں کرتا وہ اپنے ملک میں جنگیں مسلط نہیں کرتا یا دوسرے کسی کنٹری کی جنگوں کو اپنے ملک میں نہیں دیاتا کیونکہ ان کا ویجن یہ ہے کہ اپنے ملک کو کامیابی لے کے جانا اپنے ملک کو کامیاب کرنا اور ہر چیز میں آگے لے ابھی دیکھیں نا کہ انڈیا آئی ٹی میں کہاں جاتا ہے انڈیا چاند میں بھی بیٹھتا ہے یہ تو دیکھنے والے بھی میری اس بات سے اگری کریں یا کمنٹ باکس میں بتائیں گے ادھر بھی نو ڈھوٹ جابز کو لے کے بہت ایشو ہیں ادھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کرپشن وہاں پہ بھی ہوتی ہوگی وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں مختلف قسم کے ایشو ہوں گے لیکن اوورال دیکھیں اچھا ایک چیز میں یہاں پہ میں مجھے ایک بات ہے وہ میں کرنا چاہوں گا دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہم کمپیر کرتے ہیں ہر چیز میں کمپیر کرتے ہیں دیکھیں کمپیریزن تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ بنتا نہیں ہے نو ڈاؤڈ وہ اکانومی میں ہم لوگوں سے بہت آگے ہیں نو ڈاؤڈ وہ ترقی میں ہم لوگوں سے بہت آگے ہیں نو ڈاؤڈ کہ وہ آئی ٹی میں ہم لوگوں سے بہت آگے ہیں نو ڈاؤڈ کہ وہ لیکٹی سٹی میں ہم لوگوں سے بہت آگئے ہیں کس گاڑیوں میں موبائل میں کسی بھی چیز میں دیکھ لیں وہ ہم لوگوں سے بہت آگئے ہیں لیکن ہم لوگوں کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے ہم لوگوں کو چلے انڈیا سے اخلاقیات تو سیکھنی چاہیے اخلاقیات سیکھنی چاہیے اور ابھی آپ یہ بات کریں گے کہ جی وہ اکانومی میں ہم سے آگئے ہیں اس لئے انہیں شعور ہم سے زیادہ ہے بھائی اخلاقیات انسان کے اندر ہوتی ہے شعور انسان کے اندر ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں چودہ انگست جو سیلیبریٹ ہو رہا تھا کیک کے ساتھ کیا ہوا ہے چودہ انگست والے دین جو سیلیبریشن کے طور پر کیک کٹا گیا سرمنی ہوئی اس پہ پاکستانی مطلب جو پبلک تھی عام پبلک تھی وہ اس طریقے سے ٹوٹ پڑی کہ شاید کوئی جانور بھی کھانا ایسے نہیں کھاتا وہ ویڈیو ساتھ ہم کلک تھوڑا سا لگائیں گے دیکھ کے بڑا فسولت ہوا آپ ہی ستتر سال میں ہم نے کیا کیا ستتر اٹھتر سال ہو گئے اور مطلب کیا سمجھتے ہیں ہم نے ان میں اچیومنٹ کیا کی اچیومنٹ ہم لوگوں نے کی دیکھیں ستتر سالوں میں ہم لوگوں نے کرزے لیے اپنے ملک کو نیچے لے کے آئے دیکھیں یہ بڑی بہت بڑی جو ہے نا ناکامی ہے اس چیز کو لے کے دیکھیں ہمارے پرائیمنٹس صاحب نے جس طرح یہ چودہ آگست سیلیبریٹ کیا اب یہ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ کوئی کسی چیز کا فائدہ لینا چاہتے ہیں جس طرح وہ عرشہ ندیم صاحب جو ہے وہ اولمپک جیت کے آئے تو وہ سارا جو ہے نا وہ اپنے اوپر کریڈٹ لینے سے انہیں کی باتیں ہو رہی ہیں انہیں کی ان سے جپیئیں ڈال رہی ہیں ان کے ہاتھ پکڑ رہے ہیں کبھی یہ کر رہے ہیں بھائی ہمیں اپنے ملک کے لیے چاہیے چودہ آگست پہ جس طرح پرائیمنٹس نے نرندر مودی نے اناؤنس کیا کھڑے ہوکے پندرہ آگست کے لیے جس طرح انہوں نے اناؤنس کیا اپنی سپیچ میں وومن کے اوپر وومن کی سیف سائیڈ کی بات کی اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ یوز کی اس کے بیچ میں کہ اب وومن کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی حرکت ہوگی چاہے وہ امیر کا بچہ ہو چاہے وہ سیاستدان کا بچہ ہو چاہے وہ کسی بڑے منسٹر کا بچہ ہو عورت کی طرف جو دیکھے گا جو زیادتی کرنے کے بارے میں سوچے گا اسے ایسی سزا ملے گی عبرتناک بنا کے رکھتے ہیں دوسری سائیڈ پہ اگر پاکستان کی بات کریں پاکستان کے ہمارے پرائیم میسٹر شباز شریف صاحب اسلامباد میں موجود تھے ارشد جون سے ہیں انہوں نے جیون جیولین ون کیا وہ بھی اسلامباد میں موجود تھے اور اسی ٹائم پہ ایک فارنر ہیں پاکستان میں آئی تھی ویزرٹ کے لیے ان کے ساتھ بقیدہ طور پہ مطلب زیادتی ہوئی کٹنیپ کی آر زیادتی ہوئی اور مطلب یہ چیزیں پوری دنیا میں وہ اس کا کیا ایمچ گیا دیکھیں ایمیج یہی تو بتا رہا ہوں کہ ایک طرف وومن کے لیے بات ہو رہی ہے کہ وومن کے لیے ہم کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں ہونے دیں گے اور ایک طرف جو ہے پرائیم مینسٹر ہمارے جو ہیں وہ ہاتھوں میں ہاتھ اور جپیں ڈال کے بھائی آپ وومن کی بات کریں آپ پاکستان کی ترقی کی بات کریں پاکستان کی بجلی سستی کرنے کی بات کریں پاکستان کا آٹا سشتہ کرنے کی بات کریں پاکستان کو کیسے دنیا میں پاکستان کا نام بنانا ہے چودہ اگست کو آپ یہ میسی دیں کہ ہم نے اپنی عوام کو ریلیو کیا دینا ہے ہم نے اپنی عوام کو جوبز کیسے دینی ہے ہماری پوری دنیا میں عزت کیسے بنے گی جس طرح ہمارے پاسپورٹ کی عزت جو ہے ویلیو نہیں ہے پوری دنیا کے بیچ میں اسلامیک کنٹری ہیں ہماری عزت نہیں کرتی جو ہمارے نیبر ہیں ہمارے دوست ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہاتھ اور پپییں جپییں جو ہمارے اسلامیک دوست ہیں برادر ملک جنہیں کہتے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے پاسپورٹ کی عزت نہیں کرتے تو میں اپنے پرائیم منسٹر صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے پاسپورٹ کی ویلیو بنایے اس کے اوپر کام کریں اپنے ملک میں انڈسٹرییں بحال کریں اس کے اوپر کام کریں نہ کہ آپ کام کر رہے ہیں جب جب یہ ہے اپنا گورڈ میڈل جو ہے دیکھیں نو ڈاؤڈ کہ ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے بہت بڑا کام کیا لیکن آپ وزیراعظم ہے پاکستان کے آپ انہیں مبارک بات دے دیں انہیں انام دے دیں اس کے بعد آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں پرائیم منسٹر نرندر مودی نے اس ٹائم اپنے ملک کی سب سے بڑی سپیچ کی ریکارڈ بنایا اس سپیچ میں کیا کیا انہوں نے صرف اپنے ملک کی بات کی کہ اپنے ملک کو ہم نے ترقی کیسے کروائی دنیا سے ہم نے جنگیں نہیں لڑنی ہم نے اپنے ملک کو کامیاب بنانا ہے انہوں نے یہ بات یہ پڑا لکھا تحزیب جو ہے نا اس چیزوں میں نظر آتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو انہوں نے اپنی عوام کو کیا سکھایا اور انہوں نے تو اعلان کر دی آج کہ کسی کو پریشان ہونے کی زورت نہیں ہے انہوں نے تو اعلان کر دی کہ ہم جنگوں کی طرف نہیں آئیں گے اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے آج بات کی شیخ حسینہ باجد کی ان کے ملک کی انہوں نے بات کی کہ ہم ہمارا وہ برادر ملک یعنی ان کی کہنے کا مقصد یہ تھا ان کی لینگویج کے مطابق جو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا وہ برادر ملک ہے تو ہمیشہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کی ترقی میں ہمارا جو کردار ہوگا وہ ادا کریں گے اچھا سب سے بڑی باپ بتاتا ہوں شیخ حسینہ باجد کی یقین کریں کہ ہندوستان نے شیخ حسینہ باجد کی جان بچائی ہے کن سے جان بچائی ہے ان کے اپنے لوگوں سے شیخ حسینہ باجد امریکہ سے میرے حال سے جان بچائی ہے میں بتاتا ہوں جی امریکہ کی طرف بھی آتا ہوں شیخ حسینہ باجد آج بنگلہ دیش میں ہوتی یا انہیں قتل کر دیا گیا ہوتا یا انہیں فانسی کے سزا دے دی گئی ہوتی یا انہیں اس ٹائم جیل میں ہوتے یا بہت بڑے مقدموں میں چار پانچ سو انگل پر مقدمیں ہوئے ہوتے وہ لڑ رہی ہوتی تو شیخ حسینہ واجد کی جو ہے جان بچائی ہے ہندوستان نے انہوں نے اپنے ملک میں ٹھہرایا اپنے ملک میں رکھا اور امریکہ جو ہے جس سے دشمنی لیتا ہے اس کا حال ہوتا ہے عمران خان جیسا مطلب یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے میری گورنمنٹ گئی نہ صرف گورنمنٹ گئی ابھی تک جو وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو اسی طرح ہی جو ہے نا شیخ حسینہ واجد امریکہ انہیں کبھی بھی نہ چھوڑتا اپنے ہی لوگوں سے مروا دیتا ہسٹری گواہ ہے بھٹو کے ساتھ کیا ہوا یہ چیزیں آپ کو آئیڈیا ہے کہ ان کے اپنے جو شیخ حسینہ واجد کے والد ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہسٹری گواہ ہے جو امریکہ سے پنگا لیتا ہے ان کے حالات برے ہو جاتے ہیں اور وہ موت کی طرف جاتے ہیں چیک ہو گیا اچھا میں بھی یہاں پہ تین چار چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک تو کشمیر کو لے کے نو ڈاؤٹ دیکھیں ہمیں تو بکس میں بھی سکول ہو کالیج ہو یونیورسٹی ہو کوئی جلسہ ہو کوئی یلوس ہو کوئی ریلی ہو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کشمیریوں سے بڑی محبت ہے ایزے ہومین بینگ مجھے بھی کشمیریوں سے بڑی محبت ہے لیکن ہم دیکھیں کہ یہاں پہ دو فلیگ ہیں ایک کشمیر کا اپنا فلیگ ہے پاکستان سائٹ کشمیر میں اور ایک پاکستان کا فلیگ لہراتا ہے جبکہ وہاں پہ صرف ایک فلیگ ہے انڈیا کا فلیگ جو کہ پورے بارت میں لہراتا ہے کشمیر ہو یا پھر کنیاں گماری ہو یا پھر دلی ہو یا بمبئی ہو ان کا ایریا ہو کوئی بھی سٹیٹ ہو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ یونٹی مطلب آبید بھائی ادھر سے یونٹی کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ادھر تو بلوچستان میں اب یہ اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کو شاید برا لگے گا خیبر پختون خان کی جو ہے نا ایک وزیر وزیر نہیں ایم این نہیں ہے تو کل پولیس کے ساتھ ان کے جھگڑے ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے انہوں نے پاکستان کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے اور پولیس جو ہے نا ان سے جھنڈا چھین رہی ہے یا کوئی وہ کہنے دور ہو جو مجھ سے دور ہو کے کڑے ہو میں نے پاکستان کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے میرے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہے تو پاکستان میں جھنڈے کے پر بھی بڑے معاملات ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا کوئی کسی قسم کا فلیگ نہیں نکال سکتا اچھا آپ پاکستان کو الگ ہونا ازاد کہلیں الگ ہونا کہلیں کچھ بھی کہلیں 1947 میں پاکستان بنا مقصد کیا تھا مجھے چار سے پانچ مقصد بتائیں کہ یہ مقصد ہے تو پھر میں آگے آپ سے بھی بات سب سے بڑی بات میں بتانا یہ چاہوں گا کہ جب 1947 میں قائددن صاحب نے کمپین شروع کی پاکستان کی کمپین کو بہت پہلے تھی جب انہوں کو یہ ہوا کہ پاکستان اب الگ ہوگا کمپین یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کی ایک الگ ریاست بنائیں گے اس میں وہ مسلمانوں کا ملک ہوگا دین کے مطابق چلے گا سارا ملک اسلامی قانون نافت ہوگا پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک نام ہوگا مسلمان ہوں گے لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے 1947 پہ جب قائددن صاحب نے اتنی بڑی جنگ لڑی یا جو بھی کیا فائڈ کی مسلمانوں کا ملک ایک الگ کروایا کیا آج آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں والے رول اس ملک میں چل رہے ہیں کوئی چیز کو لے لیں اور بھائی ہمارے دین اسلام میں کہا جاتا ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں جھنمی ہیں یہ ملک سود کے اوپر چل رہا ہے بھائی صاحب ہر چیز سود کے اوپر اس ملک میں تو پھر پورے ملک کو دیکھو کہا کہاں پہ جاتی ہے یہ بات تو مقصد یہ ہے کہ اسلامی نظام نہ کبھی اس ملک میں آیا ہے کیونکہ امریکہ جب تک ہے وہ کسی کو بھی کامیابی کی طرف نہیں جانے اس خطے میں وہ چاہتے ہی نہیں کہ امان آئے وہ کبھی اپنے ہی لوگوں سے اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں کتنے وزیراعظم مرے ہیں اس ملک میں کس نے مارا ہے امریکہ سے تو کسی نے آکے نہیں مارا انگلینڈ سے کسی نے نہیں مارا انڈیا سے کسی نے آکے نہیں مارا ہم لوگوں نے خود مارا ہے یعنی کہ ہم لوگ بک جاتے ہیں ہم لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے بٹو کے ساتھ کیا ہوا زیاو لگ کے ساتھ کیا ہوا آپ ہسٹری نکالیں بینزیر کے ساتھ کیا ہوا آپ ہسٹری نکالیں گے امران ہان کی ابھی پریزنٹ اگزیمپل ہمارے سامنے یعنی کہ امریکہ ہم لوگ دیکھے خریدتا کسی ہے اپوزیشن کو اپوزیشن جو ہے اسے وہ اسے شوک ہوتا ہے کورسی پہ بیٹھنے کا امریکہ کی طرف سے پورے باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جی آپ کو ہم سیڈ پہ بٹھائیں گے آپ اس کے انگیسٹ یہ کریں کیونکہ وہ امریکہ کے انگیسٹ ہوتے ہیں ظاہری بات ہے اجنسیز پاکستان میں ملوح امریکہ کی اجنسی بھی مختلف کنٹریز کی اجنسیز ہر کنٹری میں مجود ہوتی ہیں اب یہ بھئی ڈیفینیٹلی یہ تو تھوڑی اوپر کی باتیں ہیں ظاہری بات ہے ہم پبلک ریاکشن کرتے ہیں پبلک کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس لیے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ستر سال آپ نے بولا نا کہ ہم اس لیے بنے تھے کہ بھئی پاکستان کو ایک لہتا ریاست بنا دی جائے تاکہ ہم ازادی سے پوری دنیا میں اپنا نام بنا سکیں ٹکنالوجی میں آگے جا سکیں ایڈوکیشن میں آگے جا سکیں ہیلتھ میں آگے جا سکیں ان چیزوں میں تو ہم اس لیے کیسے آگے نہیں جا پائے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آگے آنے والے ستتر سال ایک سو ستتر اٹھتر سال لگا لیں کیا ہم آگے بہتر جا پائیں گے نہیں چوئے صاحب یہ تو نا امیدی جو ہے نا اس مولک پر چھا چکی ہوئی ہے اچھا اور نا امیدی جب تک ایڈوکیشن نہیں ہے چوئے صاحب ایڈوکیٹڈ کریں گے اپنے لوگوں کو میں ادھر یہ بات کرنا چاہوں گا پاکستان کی جو کریم ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو بہت بڑے لیول کی پڑھائی ہیں جن کی وہ تو پاکستان کو چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں کیوں چلے گئے ہیں باہر کہ پاکستان میں انصاف نہیں مل رہا انہیں ان کی پڑھائی کے مطابق جاپ نہیں ملتی ویسی سیلری نہیں ملتی تو وہ پاکستان کو چھوڑ کے چلے ترقی جب ہوتی کہ جب آپ کی کریم پاکستان میں ہو ہندوستان نے کیا کیا ہمارے نیبر نے انہوں نے جو ان کے پڑے لکھے کریم جو پڑھ کے باہر چلے گئے انہیں بقیدہ اعلان کیا انہوں نے کہ آپ لوگ واپس آئے ہیں اپنے ملک میں ہم آپ کو ادھر یہ سولتے دیں گے تو ہم لوگوں نے کیا کیا اس چیز کو آپ دیکھ لیں اچھا ادھر جیسے یہ بھائی ہیں یہ چھوٹا بھائی ہے اس نے چودانگس کی شرٹ تو پہن نہیں ہے لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ چودانگس بھائی ایک منٹ بات سنو آپ کا نام کیا ہے حسن حسن بھائی آپ چودانگس سیلیبریٹ کر رہے ہو کیا اس کا مقصد چودانگس کا نائنٹین فورٹی سیون میں کیا بنیاد کیا تھی جس کی بنیاد پر علاق ہوئے ازاد ہوا تھا کس سے ازاد ہوا تھا انڈیا سے تو کیوں ملک کیوں لاگ ہوئے تھے ہم آپ کے خیال سے اب دیکھیں ہمیں یہ چیزیں اور اس میں ان کا ظاہری بات ہے تلیم کی بات ہے اگر بچہ یہ پڑا ہوتا پاکستان کے جنریشن آپ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ریشوگ رہنا تو پڑے لکھے نہیں ہیں بچوں کی بات کر رہوں ینگ لڑکوں کی بات کر رہوں بہت زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں فسا ایسا دیا گیا روٹی کما اب وہ بچارے دھیاڑی کرتے ہیں ایک گھر میں چھے چھے بچے ہوتے ہیں اب چھے چھے بچوں کی پروریش کیسے کروگے آپ کیسے انہیں پڑھاؤگے وہ پھر یہ ہوتا ہے چھے بچوں میں سے پانچ بچے کام کرتے ہیں ایک بچہ بچارہ کوئی قسمت سے پڑھ جے تو پڑھ جے اور بیارہ در لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم باہر چلے جیں اور آپ بری خبر تو یہ یا پاکستان کے لیے کہ ہمیں فارن کنٹریز چاہے وہ یورپ کنٹریز ہوں چاہے اسلامی کنٹریز ہوں وہ بھی نہیں آپ پیزے دے رہے جابز کے لیے ہمیں وہ بلانی رہے تو دیکھیں نا آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں نام کریں گے اس لیے ہم لوگ ازاد ہوئے کہ مسلمانوں کے الگ ریاست بن گئی اب ہم نے نام دنیا میں کیا کیا کریپشن کا دون امریکہ بھیگ مانگنے کا یقین مانیے پاکستانی کے آپ نے سنا ہی ہوگا اتنی ہم نے اس کو پر انٹرویو بھی کی ہیں کہ مسلمانوں کی جیسے یوے ہی ہو گیا سعودیہ ریپیہ ہو گیا اور ایک ملیسیا ہو گیا ان ملکوں میں پاکستانی بھیگ مانگتے ہوئے پکڑے گے اور بہت بڑے لیول پر پکڑے گے ان کے کیمروں میں ریکارڈ ہوا جب انہوں نے دیکھا ان کے چناتی کارڈ اور ان کے جو ہے پاسپورٹ دیکھے تو وہ سارے پاکستانی نکلے انہوں نے بین لگانے شروع کر دیا چن چن کے پاکستانیوں کو پکڑ کے واپس بیجنا شروع کر دیا پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ادھر کرائم میں جو ملوث ہوتے ہیں زیادہ پاکستانی ملتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے اچھا لگ رہا یہ کہتے ہوئے کہ میرا پاکستانی ادھر جا کے بھیگ مانگتا ہے یا میرا پاکستانی تو جرائم ملوث ہوتا ہے ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو نہیں ہے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا مجھے یہ کہنا اچھا لگے گا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہے پاکستان کو لائک کرتی ہے پوری دنیا پاکستان جو ہے نا آئی ٹی میں کوئی اپنا نام بنا رہا ہے پاکستان چاند پہ جا کے بیٹھ گیا جس دن یہ باتیں سنوں گا نا اس دن مجھے اچھا لگے گا اچھا آج ظاہری بات ہے ستتر سال گزر کے پاکستان کو ہندوستان سے الگ ہوئے اچھا آبید بھائی کوئی تو آج ملوہ ایسے موقع پہ دیکھیں ہم ازادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایسے موقع پہ کوئی تو پازیٹیف بات کرے پاکستان کے حوالے سے آپ ہمیشہ گورنمنٹ کو کرتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کی جو مطلب جو بھی پالیٹیشن ہیں ان کی پالیسیز کو کرتے ہیں آج کوئی پازیٹیف بات کریں میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں سو پاکستان میں ہنڈر پرسنٹ پورا ہی ہے کوئی ایک تو اچھا ہی ہوگی وہ بتائیں جی اچھا ہی پاکستان میں جیسے حاصل پر محبت ہے دیکھیں میں بتاتا ہوں اچھا ہی کیا ہے پاکستان میں پاکستان میں اچھا ہی ہے کہ اولمپک میں ارشن عدیم صاحب جو ہے نا گورڈ میڈل لے کے آئے اور پوری دنیا میں ان کا نام ہوا ایک سو ٹھارہ سال پرانا ریکارڈ انہوں نے توڑا یہ پاکستان کے لئے ایک بہت اچھی خبر ہے کیونکہ یہ مایوس چہرے تھے پاکستانی سارے مایوس ہوئے ہوئے تھے مرجائے ہوئے چہرے تھے تو وہ سارے آج خوش ہیں چیز کو لے کے پورے پاکستان میں ازادی بھی منائے گی ان کا نام بھی لیا گیا ان کے بینر بھی ہر جگہ پہ لگے یہ پاکستانی کے لئے اچھی جوان ہے چیممنٹ نظر آئے گی یا گورمنٹ کی طرف سے کوئی پازیٹیف بڑھ گورمنٹ کی طرف سے دیکھیں گورمنٹ جو گورمنٹ کرزوں میں پھسی ہوگی جو گورمنٹ غلام ہوگی جو گورمنٹ آئی ایم ایپ سے کرزے لیتی ہوگی جو گورمنٹ چائنہ سے کرزے لیتی ہوگی جو گورمنٹ نظر آ رہا ہوگی یہ ملک کرزہ دے سکتا ہے اس کے پاس پہنچے کرزہ لینے کے لیے وہ ملک ترقی نہیں کرتے وہ ملک ترقی کرتے ہیں جو اپنی پروڈیکٹ مناتے ہیں وہ ملک ترقی کرتے ہیں جو اپنے ملک میں انڈسٹریز لے کے آتے ہیں جس طرح ہندوستان میں ابھی تھوڑے در پہلے میرے کسی دوست نے مجھے ویڈیو بیجی تو انڈیا نے سولہ ہزار کار پتہ نہیں سولہ سو کار اپنی بنائی اس کی مجھے میں اس کے بھی ڈیٹیل سے کبھی بات کروں گا وہ انڈیا کی پورٹ پہ تھی مطلب اس کے بھی ڈیٹیل سے آپ سے بات کروں گا تو اسے کہتے ہیں ترقی اسے کہتے ہیں جیسے اب انڈیا میں انڈسٹری لیول دیکھیں اس کا ایکسپورٹ جو ہے دنیا میں اس کا امریکہ کے ساتھ خالی ون بلین سے زیادہ ایکسپورٹ ہے اس جس کو دیکھیں ایک دن انڈیا انڈیا کی بات بتا رہا ہوں ایک دن یورپ سے انڈیا اپنا ایکسپورٹ روگ دے نا تو پورا یورپ نرندر موڈی کے ہندوستان کے قدموں میں آجے اسے کہتے ہیں پاور اسے کہتے ہیں پاکستان اگر ایک دن کے لیے اپنی ایکسپورٹ ایمپورٹ روگ دے تو بائجن ہم نے انڈیا کے ساتھ ہم نے ایمپورٹ ایکسپورٹ روکی تو ہوئی ہے کیا فرق پڑا ہمیں فرق ہمیں پڑا ہے ہندوستان کو کوئی فرق نہیں پڑا ان کی تو ایکسپورٹ اور بڑھ گئی ہے ہمیں فرق یہ پڑا کہ ہمارے آلو پیاس ٹھمارڈر تین سور پے کلو ہو گئے تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا یہ ہے کہ اپنے ملک کے لیے بہتری کیا ہے ہمیں اب جیسے یہ چودہ آگست ہے پندرہ آگست ہے انہوں نے انڈیا کی اپوزیشن کو عام بھیجے آپ نے سنا ہوگا میں نے اس کو پر ویڈیو کی تھی مجھے یہ بتائیں جب کسی ملک سے تعلق بہتر کرنا ہوتا ہے تو اس ملک کی مجودہ گورنمنٹ کو گفت دیے جاتے ہیں مینگو بھیجے جاتے ہیں یا کوئی بھی پروڈیکٹ بھیجی جاتی ہے ہم نے بھیجے اپوزیشن کو اب یہ میسیج کیا جاتا ہے یہ دوستی کا میسیج تو نہیں نہ جاتا تو ہمیں اپوزیشن کی بجائے ان کے ملک کے جو سربران ہیں ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے دیکھیں آج نیرندر موٹی نے بنگلہ دیش کے کتنے برے حالات ہیں میں ایک بات کاٹوں گا یہ واقعی لاجیکل بات بنتی ہے کہ ہمیں صرف اگر ایک زیمپل لینی ہے تو صرف انڈیا کی زیمپل لینی ہے جو کہ ہم پر ایک سوال بھیجاتا ہے کہ ہر چیز میں اب انڈیا کی طریف کر رہے ہو انڈیا سے سیکھ لو انڈیا سے سیکھ لو انڈیا سے سیکھ لو اور کوئی کنٹری نہیں نظر آتا نہیں مجھے آپ کے میں امریکہ کی طریفیں کرنے لگ جاتا ہوں مجھے کہ میں اسٹریلیا کی کر دیتا ہوں مجھے کہ میں چائنا کی کر دیتا ہوں مجھے کہ میں دنیا کی کسی بھی مولک کی طریف کر دیتا ہوں لیکن بائی جن آپ مقابلہ کس سے کرتے ہو ہمیں پڑھایا کیا جاتا ہے ہمیں دکھایا کیا جاتا ہے ہمیں ہمیشہ بچپن سے لے کے جوانی تک کیا بتایا جاتا ہے کہ دشمن کون ہے دشمن جنگے کس کے ساتھ ہوئی کس سے ہم نے چار جنگے لڑی اور دشمن کون ہے ہمارا ہمیں ہندوستان کے بارے میں مقابلے آپ ہندوستان سے کرتے ہو اور اس کی بات بھی نہ کریں یہ کیا بات ہوگی چودری صاحب دیکھیں اور اوپر سب سے بڑی بات ہے ہمارا نیبر ہے ہم کٹھے رہتے تھے ہم کئی سو سال ہم لوگ کٹھے رہے اس کے بعد ہم لوگ الگ میں یہ کرنا چاہوں گا جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ انڈیا 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 کی چیز میں کی جاتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون میں دونوں نے کٹھا سفر کیا تریف کرنے کا یا کوئی بھی اچیومنٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ سفر سٹارٹ کیا وہ کہاں پہ چلے گے ہم کہاں پہ چلے گے کیونکہ دوسری کسی کے ساتھ ہمارا نوڈوٹ انڈیا سے بھی آپ کمپیریزن نہیں بنتا لیکن سٹارٹ میں کمپیریزن بنتا تھا اگر لاجیکل وے سے دیکھا جائے اور درائیز ہمارا افغانستان سے کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہمارا ایمن اس کے علاوہ چائنہ سے کمپیریزن تھوڑا بنتا ہے کہ انہوں نے بھی نائنٹین فورٹی سیون نائنٹین فورٹی ایٹ میں اپنا سفر سٹارٹ کیا ہم نے بھی نائنٹین فورٹی سیون میں کیا لیکن ان کے ساتھ ہم رہے نہیں ان کے ساتھ ہماری لینگویج نہیں ملتی ان کا ہمارا روائیہ ان کا تو اپنی ملکوں کو اپنی ترقی کے اوپر کام کرنا چاہیے کوئی جھگڑا نہیں ہوں چاہیے کوئی مذہب نہیں ہوں چاہیے کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے اپنے ملک کو اوپر لے کے جائیں اپنے ملک کی اچھیومنٹ کو پر کام کریں ہم پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہر چیز میں ایک نمبری شروع کرتے ہیں یہ دو نمبری ختم کریں میں یہ میسے ہی دینا چاہوں گا کہ آپ کا چاہے ریسٹورنٹ ہے چاہے آپ کپڑے کا کام کرتے ہو چاہے آپ بیوینگ کرتے ہو ایمانداری سے کرو آپ دیکھنا اسی میں برکت آئے گی آپ کے ملک کا نام ہوگا دیکھیں ایمانداری جب گھر سے شروع ہوتی ہے آپ دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایمانداری ہوتی ہے آپ کے اندر دو نمبری نہیں ہوتی تو اس سے آپ کامیاب ہوتے تو اپنی کامیابی اور اچھیومنٹ کے اوپر کام کریں یہی پہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے پیس آؤٹ اللہ حمد